دو سال پہلے جب پی ایس ال کا فائنل پہلی دفعہ پاکستان میں کھیلا گیا تھا تو مجودہ وزیراعظم نے لیگ میں شامل غیر ملکی اکھلاری کو غیر مروف اور ریلو کٹا کہہ کر لیگ کی اہمیت کو کم کرنے کو کوشش کی تھی دو تین میں نہیں آنا تھا زیادہ تھا باقی تو سارے جو پٹیچر پلئیر ریلو کٹے تھے جب انہوں پیسے ہی آ جانا تھا پاکستان سپر لیگ کا پانچوان ڈیشتر شروع ہو رہا ہے پانچ سال قبل شروع ہونے والا یہ ایونٹ پہلی دفعہ مکمل طور پر پاکستان میں ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا پی ایس ال کی چھے ٹیموں میں کون سے معروف کارڈہ رہی شامل ہیں اور کتنے اہم ہیں اسلامباد یونٹیڈ کی ٹیم میں جنوبی افریقہ کے کولن انگرام ڈیل سٹین اور نیوزیلینڈ کے کولن منرو لیوے گرونچی جبکہ انگلینڈ کے ڈیویڈ میلن اور رفل سالٹ شامل ہیں ان کھلانیوں میں لیوے گرونچی کا یہ پانچوان سال ہے اور پہلے سال اسلام آباد کو چیمپین بنوانے میں پیش پیش تھے وہ اب بھی بی ایس ال کے علاوہ کہیں نہیں کھیلتے اور ایک طرح سے ریٹائر ہیں کولن منرو ہتناک اوپنر ہیں لیکن پچھلے دو سال سے بہت کم کر کر کھیل رہے ہیں کولن انگرام ایک منجے ہوئے ٹی ٹوئنٹی بلے باز ہیں لیکن کارکردگی کوئی اچھی نہیں رہی جبکہ ڈیل سٹین بھی کافی عرصہ سے میدانوں سے دور ہیں مجموعی طور پر اسلامباد کا انحصار مقامی کھلاڈیوں پر ہوگا کراچی کینگز کراچی کینگز میں انگلینڈ کے ایلکس ہیلز اور کرس جورڈن جنوبی فریقہ کے کیمرون نیوزی لینڈ کے مکلنا گھن اور ویسٹرن لیز کے چیڈویک والٹن شامل ہیں ان کھلاڈیوں میں صرف کرس جورڈن اہمیت رکھتے ہیں جبکہ ایلکس ہیلز کسی بھی وقت جاریانہ مور میں آ سکتے ہیں اور محالف بولنگ تیس نیس کر سکتے ہیں بکیہ کھلاڈیوں سے کوئی زیادہ توقعات نہیں ایسا لگتا ہے کہ کراچی کینگز نے بظاہر غیر ملکی کرکٹرز پر توجہ نہیں دی لہور کلندرز لہور نے اسٹریلیا کے کرس لین اور بینڈنگ کو لیا ہے جبکہ انگلینڈ کے سمٹ پٹیل اور سری لینکہ کے پرسنا جنوبی فریقہ کے دین ویلاز اور دیورس ویز بی ٹیم میں شامل ہیں کرس لین نمائے کھلاڑی ہیں جبکہ سمٹ پٹیل تجربہ کار ہیں بکیہ کھلاڑی قابلے ذکر نہیں تاہم ٹی ٹونٹی کرکٹ کا مقامی تجربہ رکھتے ہیں لہور نے بھی غیر ملکی کرکٹر پر توجہ کم ہی دی ہے ملتان سلطان ملتان نے انگلینڈ کے موئین علی روی بپارہ جیمز منسن اور وائن میڈسن کو لیا ہے جبکہ جنوبی فریقہ کے ریلی رویسو اور عمران طاہر ویسٹن ڈیز کے فابیان ایلنڈ کو بھی ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے اس طرح ملتان کا زیادہ داروں زار غیر ملکیوں پر ہے روی بپارہ اور جیمز منسن تجربہ کار ہیں جبکہ موئین علی اور عمران طاہر بھی خطرناک ثابت ہو سکتا پشاور ظلم ہیں پشاور کی جان تو ڈیرن سمی ہیں لیکن انگلینڈ کے لیام ڈاؤسن اور لیونگ سٹون خطرناک خلاڑی ہیں ان کے ساتھ ٹوم بینٹن اور کیرن پولارڈ بھی ہیں چونکہ پولارڈ تحیر سے شامل ہوں گے اس لئے بریتھ ویڈ کو رکھا گیا ہے پشاور کے سکوارڈ میں سب ہی غیر ملکی جانے پیچانے ہیں اور بڑے خلاڑی مانے جاتے ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کا سب سے بڑا انصار اسٹریلیا کے شین ورڈسن پر ہے ان کے ساتھ بین کٹنگ اور فواد احمد بھی ہیں انگلینڈ کے جارہانہ اوپنر جیسن رائے ٹائمل ملز اور زاہد ممود بھی شامل ہیں کوئٹا نے غیر ملکی خلاڑیوں میں مروف ستارے منتحب کی ہیں ان کی بیٹنگ دیکھنے کے قابل ہوگی اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پی ایس ایل میں زیادہ تر غیر ملکی ہیں جو اب اپنی قومی ٹیم میں نہیں کھیلتے یا پھر ان کی توجہ ٹی ٹونٹی لیگز پر ہے کچھ خلاڑی تو عمر سیدھا بھی ہو گئے ہیں شین ورڈسن، عمران طاہر، فواد احمد، لیوے کرونچی اور سمد بیٹیل وغیرہ تمام ٹیموں نے کم سے کم غیر ملکی شامل کی ہیں شاید وہ صرف اتنا ہی چاہتے ہیں جتنے ہر میچ میں کھیل سکیں اور پیسے بچا سکیں ان خلاڑیوں کو دیکھتے ہوئے غیر مروف کرا دینا تو مراسم نہ ہوگا کیونکہ یہی وہ خلاڑی ہیں جو سارا سال کوئی نہ کوئی لی کھیلتے رہتے ہیں اور کسی بھی ٹیم کا اہم حصہ ہوتے ہیں موسیقی